بذہب اللہ میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو وہ ایک فرد ہے کہ آپ فیریس سے ہوں گے تو اج کا ماری ٹوپکس ہیں حضرت دعوت علیہ السلام اور بیوہ عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کو پروردگار عادل ہے یا ظالم خانجر دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خاتن کیا بات کر رہی ہے اللہ تعالیٰ تو سرے سرے اندنوں انصاف بانا ہے وہ جنب برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کہن رہی ہوں تمہارا قصہ کیا ہے فرد نے اپنا قصہ بیان کہاں شروع کیا ہے اے اللہ کے نبی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے تین بچیاں ہیں جن کی پورش میں اپنے ہاتھ سے چھلی کار کرتی ہوں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جا کر فیام کرتی ہوں انگولشتہ روز میں تھمپنا پتا ہوں ایک صورت کپڑے میں بان کر اسے بیشنی کے لئے بازار جانا جاتا ہوں تاکہ اس کی عام دنی سے بچیوں کی کھانے پینے کا بلدوبست کروں لیکن اچانک ایک فرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور صورت کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے صورت پاندھ رکھا دا اس سے ایک بورت کا ٹکڑا سوال تین گوئے لے اوڑا میں یوں ہی حسرت ویاس سے ہاتھ ملتی رہی ہم میرے پاس کچھ بھی نہیں اپنے بچیوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں ابھی عورت حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی اس میں آپ کی دروازے پر دستہ ہوئی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اجازت ملتے ہی دس تجریف تجریف بعد دیگرے اندر داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجروں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستن سکت پہنچا دے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سے فوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے تاجروں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے نبی ہم سب ایک عشتی میں سوار دے اتفاقا ایک سردار آنڈ ہی آئی جس سے ہماری کشتی میں ایک جانب سراف ہو گیا موت ہمیں سامنے نظر آئی تھی ہم نے نظروانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص سو سو دینار سکت کرے گا پانے کشتی میں تیزی سے دافل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے سراف کو بند کر سکیں ادھر ہم نے نظروانی ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا بند مست کیا ایک بہت بڑا پرندہ مردادا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگی پوٹی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹڑی کشتی میں پھیک دی ہم نے لپک کر اس پوٹڑی کو پکڑا اس میں فتح ہوا سوت تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سرخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانے کو ہاتھوں سے باہر پھرکا تھوڑی تیر بعد دفاؤں سامنے گیا اور یہ ہم موت کے منع سے واپس آئے ہیں اب یہ صدقے کی رقم آگ کی ہاتھوں میں ہیں آپ جسے چلیں اسے دے دیں یہ قصہ سن کر حضرت دعوت علیہ السلام اس پیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا پروردگار تیرے لیے پھر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ ظالم گردان رہی ہے پھر آپ نے وہ دینار اس قاتل کے حوالے کرتے ہیں سنمایا جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خوش کرو جزاک اللہ تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چین کو سبسٹرائب پر لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی